دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ میں جاپانی پاسپورٹ ایک بار پھر سے سرے فہرس نیوزیلینڈ دوسرے نمبر پر رہا پاکستانی پاسپورٹ نے چھے درجہ ترہی کر لی پاسپورٹ انڈیکس نے سال دوہزار بیس کی فہرس چاری کر دی ہے دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ پر نظر رکھنے والے عالمی دارے پاسپورٹ انڈیکس نے سال دوہزار بیس کی فہرس جاری کر دی ہے جس کے مطابق جیپان نے ایک بار پھر دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے پاکستانی پاسپورٹ نے ایک سال کے دوران چھے درجہ ترقی کر لی ہے پر اس کے مطابق نیوزی لینڈ دوسر نمبر پر رہا ہے جبکہ فن لینڈ آسٹریہ جنوبی کوریا سوڈر لینڈ آرلینڈ آسٹریلیا اور ڈنمارک بل ترتیب دنیا کے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں طاقتور ترین پاسپورٹ قرار پائے ہیں جیپان کے پاسپورٹ کے حامل افراد ایک سو سترہ ممالک کا بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں جبکہ انہیں دنیا کے بیاسی ممالک جانے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اسی طرح نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ رکھنے والے بھی ایک سو سترہ ممالک کا سفر کر سکتے ہیں جس میں اسے ان کے لیے ستر ممالک کا ویزا ماف ہے جبکہ چالس ممالک ایسے ہیں جہاں اترنے کے بعد انہیں ویزا حاصل کرنا ہوگا فنلینڈ، آسٹریہ، جنوبی کوریا، سیڈرلینڈ، آئرلینڈ، آسٹریلیا کے بعد پاسپورٹ رکھنے والے افراد بغیر ویزا حاصل کے ایک سو سولہ ممالک کا سفر کر سکتے ہیں جبکہ دنما کے پاسپورٹ کے حامل افراد ایک سو پندرہ ممالک کا بغیر کسی پابندی کے سفر کر سکتے ہیں انڈیکس رینکنگ میں پاکستان پاسپورٹ کی چھہ درجے ترقی ہوئی ہے گزشتہ فیرست میں پاکستان کا پاسپورٹ ایک سو اٹھانوے نمبر پر تھا جبکہ سال دوہزار بیس میں ترقی کے بعد یہ ایک سو بیانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے فیرست میں سب سے آخری نمبر پر ایک سو نینانوے میں نمبر پر عراق، ایک سو اٹھانوے پر افغانستان، ایک سو ستانوے پر شام، ایک سو چانوے پر سومالیا اور ایک سو چانوے پر ایران کے پاسپورٹ رہے ہیں عالمی داروں کی جنب سے بنائی جانے والی رینکنگ کی روشنی میں مذکورہ ممالک کے پاسپورٹ رکھنے والے شہریوں کو کچھ ممالک جانے کی اجازت ہوتی ہے درجہ بندی میں بہتری کے بعد پاکستانی شہری 33 ممالک کا بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں